انتیس رمضان کو اگر رات میں دس بدے چکچان نظر نہ ہے تو کیا لوگ تراوی پڑھیں انتظار کریں اگر کسی نے تراوی پڑھی تو اس کو گناہ تو نہیں ہے جواب یہ ہے انتیس تاریخی شام کو ٹھیک عشاء کی نماز پر اپنی نماز پڑھنی چاہیے تراوی کی نماز کا وقت ہو گیا تو تراوی کی نماز پڑھنی چاہیے کیونکہ اس وقت رمضان ہے رمضان اس وجہ سے ہے کہ رمضان تو چل رہا ہے عید کے ہونے کا امکان ہے رمضان کا ہونا یقینی ہے اس لئے یہ تراوی پڑھ لیں اس کے بعد پھر اگر اس کے بعد اگر چاند ہونے کا اعلان ہوتا ہے تو یہ تو تراوی ستاریخ پڑھی گئی ہے اس کا نفلوں کے ثواب ہوگا ضائع نہیں ہوں گی گناہ ہونے کو تو سوال ہی نہیں ہے کیونکہ یہ نماز پڑھی گئی ہے کیونکہ گناہ کا کام نہیں کیا گیا ہے یہ نماز پڑھی گئی ہے اور یہ سوچ کر پڑھی گئی ہے کہ رمضان چل رہا ہے اس وقت نہیں معلوم تھا کہ رمضان ختم ہو چکا ہے بعد میں دیر سے رات کے دس بجے آدھی رات اگلے دن صبح کو اگر یہ پتا چل جائے کہ سب چاند ہو چکا ہے تو رات کو جو ہم نے تراوی پڑھی تھی وہ تراوی اب تراوی نہیں رہی اس کا ثواب نفلوں کے ثواب ہوگا اور یقیناً ثواب ہوگا زائع نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ شانو تو قرآن کریم میں فرماتے ہیں اللہ تمہارے عامال زائع نہیں کریں گے تو اس لئے جو بندہ نے عامل کیا ہے اس عامل کو اسے لاجمن ثواب ملے گا یہ نماز ہے اس میں جو پڑھا گیا ہے وہ ساری عبادت کی چیزیں ہیں اور وہ جو دعائیں کی گئی ہیں وہ دعائیں بیقیناً دعائیں ہیں وہ سارے عامال ہیں اس لئے گناہ کی بات ہی نہیں ہے